بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہت ہی عزیز 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 جان شاگردوں کلیگز خواتین و عزرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں خاص کر جب آپ نے باتیں رکھی تو میں دل کا بڑا سخت واقع ہوا وہ شاید آپ کو پتہ ہوگا لیکن آپ نے میرے اس سخت دل کو موم کر دیا آپ کی باتوں نے اور میری آنکھوں میں شاید ہی آپ نے کبھی آنسو نہیں دیکھے ہوں گے لیکن اس وقت تیر رہے ہیں میرے آنکھوں میں یہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ سے جہاں تک ان تقریبات کا تعلق ہے یہ آٹھ بھی تقریب ہے الحمدللہ اور آٹھ مزید ہونے ہیں یا نو مجھے دعوتیں ملی ہیں سب سے بڑی تقریب وہ اس دن آئی ای آر میں ہوئی جس میں کیمپس پر موجود تمام یونیورسٹیز سے میرے دوست آئے تھے اور پشتو ایکیڈ بھی میں ہوئی جس میں تین چار یونیورسٹیز کے پشتو کے چیرمن صاحبان آئے تھے ان کی اپنی میربانی اس طرح حیاتہ بعد میں شیر محمد شیر صاحب لوگوں نے آرینج کیا تھا تو کئی پروگرامات ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے یہ محبت کا اظہار ہے ورنہ مجھے اپنے آپ کا پتہ ہے آپ نے تو میرے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی اللہ آپ کو اس کا عجر دے لیکن وہ فارسی میں کہتے ہیں من آنم کے من دانم یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا ہوں انسان ہوں انسان خطاکار ہے غلطیا اسے ہوتی ہے انٹینشنلی ان انٹینشنلی لیکن غلطیوں کے بارے میں میرے ایک نظریہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ایک انسان سے وہ خطا ہوتی ہے جو بشری کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے مثلا انسان کی انیمل انسٹینکٹ کیا ہے انسان کو بھوک لگتی ہے انسان کی خواہشات ہوتی ہے انسان کو دین داتی ہے یہ ساری بشری کمزوری ہے تو اس سے اگر ریلیٹڈ خطا ہو تو وہ قابل معافی بھی ہیں اور معاف بھی کرنا چاہیے تو میری اگر ان بشری کمزوریوں سے ریلیٹڈ کوئی خطا آپ کے حوالے سے ہوئی ہے تو میں تو اس کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن بعض خطائے شوقیہ ہوتی ہے تحصب کی وجہ سے ہوتی ہے ہردرمی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ناقابل معافی ہیں وہ انٹینشنلی ہوتی ہے اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے تو چلے پھر بھی میں کہہتا ہے اگر انٹینشنلی نہ جانتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کے لئے بھی میں معافی کا خاصگار ہوں یہ جو آپ نے تقریب منقد کی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ آپ نے اپنی تربیت اور تہزیب اور آپ کی پشت میں جو اخلاقی آپ کی بینگ ہے اس کا آپ نے ثبوت دیا ہے میرے خیال میں سب سے بڑی ورچو اور نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کی خوشی پہ خوش ہو یا اس کی غمی پہ آپ رنجیدہ ہو اس سے بڑی ورچو کوئی نہیں ہے دنیا میں میں اس بارے میں اس حوالے سے بہت بڑا امیر آدمی ہوں کہ میرے چاہنے والے میری خوشی میں شرکت کرنے والے مجھے مبارک بات دینے والے مجھے فیر ویل کہنے والے بہت زیادہ ہیں تو میں امیر ترین آدمی ہوں کئی انکرم ٹیکس والوں کو پتہ نہ چلے میں بہت امیر آدمی ہوں اور ایک جملہ میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں وہ یہ کہ میرا بینگ بیلنس بہت کم ہے لیکن یہ جو بینگ بیلنس میرے سامنے ہے اور وہ بینگ بیلنس جو کس پورے معاشرے میں پھیلہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ میرے کچھ لوگ خلاف بھی ہوں گے کیونکہ میں انسان ہوں اور مجھ سے نفرت کرنے والے بھی ہوں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دن میرے نظر سے ایک شیر گزرا جو مجھے بہت پسند آیا ان لوگوں کو میں یہ سناتا ہوں کہ درے سالور پا کی نفرت اکلی پرواہ نہ لرم کہ درے سالور پا کی نفرت اکلی پرواہ نہ لرم چھ پچھا گرانم اگا خلق دشمارلو نہ دے نو بس آغیت دے آغا مبارک وی جی میں پھر بھی ان سے نفرت نہیں کروں گا کیونکہ نفرت کو دل میں جگہ دینا یہ اپنے اپنے ساتھ زیادتی ہیں جہاں تک میرے رول کا آپ نے ذکر کیا آپ نے محبت کی وجہ سے اس کو بڑا چھڑا کے پیش کیا یہ ہماری ذبہ داری تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر جب مجھ سے سٹورنٹ کہتے ہیں کہ سر آج کلاس نہیں لیں تو میں مجھ سے کہتا ہے کہ میرے رزق میں ریت مدہ لے میں پر عزق کے شک مات چوئے اور میں میرے بچوں کے رزق کو جو ہے علودہ نہ کرے تو اس لیے اگر میں نے کام کیا ہے تو کسی پہ احسان نہیں ہے اس کا مجھے معاوضہ ملتا رہا اور اس کے لیے میں جو ہے وہ میری فرائض منصبی میں بھی شاملتا لیکن فرائض منصبی میں الحمدللہ کبھی کتائی سے کام نہیں لیا میری زندگی محنت اور جدوجہد سے عبارت ہے یہ ساڑھے پینتی سال میں کبھی رکا نہیں ہوں ہمیشہ آگے بڑھتا رہا ہوں اور کوشش کی ہے اور اپنی سٹوڈنٹ میں بھی یہ جو ٹریٹ ہے وہ انجکٹ کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ الحمدللہ مجھے نظر آتا ہے میں جب تلاوت شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک زبردست مثالی ادارے کا سربراہ ہے تو مجھے اس سے ایک سکون ملتا ہے امان اللہ خان کو آپ سب کو یہ خواتین میں آپ دیکھے کہ میں جب حامدہ کو دیکھتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے نوشین کو دیکھتا ہوں ان سب کو تو یہ وہ خصوصیت ہے یہ وہ چیز ہے جو صرف ٹیچر اس کو فیل کر سکتا ہے یا والدین کوئی اور رشتہ اس قسم کی فیلنگز کا اظہار نہیں کر سکتا کہ کسی اور کا بچہ ہو کسی اور کی بیٹی ہو اور اس کی کامیابی پہ میں خوش ہوں میں فخر کروں میں لوگوں سے کہوں یہ نہیں ہو سکتا یہ صرف ٹیچر کر سکتا ہے میں نے پاکستان سٹیڈی سنٹر میں زیادہ عرصہ گزارا لیکن میں انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں بھی رہا اور میں پروینشل گورنمنٹ میں بھی رہا الحمدللہ ہر جگہ اللہ نے کامیابیہ دی توفیق اللہ دیتا ہے اور اس کے بعد دوسری زبردست چیزوں آپ جیسے مخلصین کی دعائیں ہوتی ہیں مجھے دعاوں پہ اتنا اعتماد اور اعتقاد ہے کہ اگر مجھ سے کسی غیر مسلم نے پوچھے کہ اب مسلمان کیوں ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ میں نے تو ورزخ کو نہیں دیکھا وہ تو پردہ ہے مجھے جنت اور دوزخ کے بھی حدود اربعہ کا پتہ نہیں ہے میری دعائیں اور میرے مذہبی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ مجھے میرے اعتقاد میں اضافہ کرتے ہیں اور ما شاء اللہ ہر بندے کا اپنے ایک ایکسپیرینس ہوتے ہیں آپ سب کی اس طرح ہے یہ جو سینٹر ہیں اس نے مجھے پہچان دی ہے لوگ کہتے ہیں آپ نے اس کو پہچان دی میں کہتا ہوں نہیں اس کا ایک اور تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے کہ اس نے مجھے پہچان دی ہے اس سے میرے بچوں کو رزق ملا ہے اس لیے میں نے اس کے ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے الحمدللہ اور اب یہ صحیح حالت میں لٹا رہا ہوں آنے والے ذمہ داران کیلئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو سنبھال کے رکھیں گے لیکن ہم یہاں سے تعلق نہیں توڑیں گے انشاءاللہ میں آج سے آپ کے علیہ ونائی اسوسیشن میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں ہم پاکستان سیڈی سنٹر فرینڈز کے نام سے میں نے فیس بھوک پہ بھی گروپ بنایا ہے اور ویٹس ایپ پہ وہ انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا ہم دوست ہوں گے اس سنٹر کے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ اشعار کا انتخاب کرلو تو دونوں مواقع پہ دو نکات ایسے دونوں پہ مجھے فیس کے اشعار میں لے فیضے مت فیس کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت لیتا اس نے کہا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا وہ لوگ بہت خوش قسمت سے جو عشق و کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام علچتا رہا پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادورہ چھوڑ دیا بس یہ میرے کہ عشق بھی کیا اور کام بھی کیا پتنی کونسا زیادہ کیا کونسا کم کیا اور آخر میں ایک بات کہوں گا میں نے ابتدا معافی سے کی آپ سے کیونکہ انسان کو چاہیے اس سے بندہ چھوٹا لی ہوتا بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کو چھوٹا ہونے سے تعبیر کرتا ہے تو یہ وہ غلطی پہ ہیں لیکن میرے اندر ریگرٹس نہیں ہیں میرے اندر ریگرٹس نہیں ہیں کہ جی میں یہ ریگرٹس ہو کہ میں نے کسی کو چیٹ کیا الحمدللہ کبھی نہیں میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہو سکتے میرے موں سے کوئی لفظ ایسا نکلا ہو کہ جو دلوں پہ لگا ہو اور اس نے دھک پہنچا ہے جس کے لئے میں نے معافی مانگی بھی اور اندر بھی مانگتا رہوں تو میں اختتام فیض کے ایک شعر سے کروں گا کہ اس عشق پہ نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل اس عشق پہ نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت والسلام